میں سفر میں تھا کہ مجھے سفر کے دوران احتلام ہو گیا اب پانی بھی نہیں تھا جگہ بھی نہیں تھی آگے آیا ایک مسجد تھی میں نے کہا شاید وہاں غصر خانہ مل جائے وہاں بھی نہیں تھا اس لیے میں نے بس مجھو کیا اور مسجد کے اندر چرہ گیا اسی حال میں نماز ادا کی استغفال کرو توبہ کرو اسی حال میں بھی ناپاک ہونے کے بعد احتلام کے بعد تم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے نماز بھی لوٹا ہو اور استغفال بھی کرو عبداللطیب غاں پاکستان سے آیا ہے وہ پوچھتا ہے کہ رکون یمانی سے کیا مراد ہے رکون یمانی کا معنی یہ یمن کی جانب ہے اس لیے اس کی نسبت سے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے اور ویسے رکن یمانی ایک ایسا مقام ہے کہ اگر وہاں اللہ پہنچائے تو جو دعا مانگو گے اللہ کے فرشت آمین کہتے ہیں اور دعا جلدی بندور ہو جاتی ہے اس لیے موقع ملے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم امی اسعالک العفو والعافیہ بل معافات دائمہ دفی الدین والدنیا والآخرہ ربنا آتنا انشاءاللہ دعائیں بڑی زبدست قبول ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی حضرت علی جب پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے لیے دیوار پھٹ گئی تھی یعنی ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کرامات پہلے شروع ہو گئی چون ایسے مسئلے بناتے ہو جو ایمان کے دشمن ہیں محمد سلام انڈیا سے میرے والد کا محمد صدیق کا بدرسہ ہندو انہیں گرانا چاہتے ہیں ہائی کورڈ میں کیس چل اللہ آپ کی مدد کرے اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ کا گھر بچ جائے اور ویسے ایک بات یاد رکھو کہ جیتنا بھی کوئی کوشش کرے گا کہ اللہ کے گھر گرانا جائیں وہ ختم نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہندو انہیں جب مسجد کو گیایا تھا تو اس کے بعد بتائے کیا ہوا ڈیل سو مسجد ایک دن میں بن گئی بینک سے گھر لینا جائز نہیں ہے کیونکہ صورت ہے میں شیعہ کا جنادہ بہتر ہی ہے کہ شیعہ کا جنادہ نہ پڑھا جائے میرا نام اجاز ہے کشمیر سے ہوں لوگ میرے اوپر جوٹھے کیس بنا رہے ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں اس کا علاج یہی ہے جو وظیفہ آپ نے پوچھا ہے حسب اللہ علیہ وقی امران ارشل امران اللہ پشاور سے میری بتیگی دو مہینے سے بیمار ہے اللہ شفاہتا فرمائے اگر حالت احرام میں انگوٹھی پہنی ہوئی تو کوئی حرج نہیں احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی انگوٹھی پہنی تو کوئی حرج نہیں انگوٹھی ہے گھڑی ہے تو احرام کی حرج نہیں بھی پہن سکتے ہیں بیر شفاہ بھارا میں نہیں جانتا کہاں ہے بیر شفاہ اگر واقعی یہ نام ہے تو لازمیوں سے شفاہ ہوگی انشاءاللہ پھر نہ میں جانتا ہوں نہ میں نے دیکھائے جماعت قائم ہونے کے بعد بکتدی اور امام کو ایک جگہ ہونا چاہیے تو ایک جگہ پر ہی تو ہیں ساری مسجد احرام ہی ہے میرا بھائی فوت ہو گیا فوتی تھی کہ تیسے دن اس کی بیوی اپنے باپ کے گھر چلی گئی اب اس کے یعنی میرے بھائی کے سروس کے پیسوں کا صحیح اقدام بیوی بھی آئے باقی بھی ہیں وہ چاہ چلی جائے لیکن مرد میں تک تو بیوی رہی ہے بارال میرا بھائی یہاں جو امام کھڑے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کھڑے ہوتے ہیں یہاں کہ ایمہ ہماری طرح نہیں ہے یہ علماء ہیں بڑے اور کوئی مسئلہ بھی ہو تو اس پر یہ واقعہ دا بورڈ بٹھاتے ہیں علماء کا اور اس پر غور کیا جاتا ہے کہ بھئی اس جگہ کھڑے ہو کہ ہم نواد پڑھائیں میں اپنے اخراجات بورے کرتا ہوں میری بیوی مجھے منع کرتی ہے کہ باردین بھائی تبینی یہ اس بات پہ بیوی کا کہنا نہ مانو اسی لیے حضور نے فرمایا یا معاشر النساء انی اریت کن اکثر اوی جہنم میں نے میں سب سے زیادہ جہنمِ عورتیں دیکھی ہیں انہیں پوچھے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے اس کی پر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکثر لعن ایک دو لعنت زیادہ کرتی ہے ہر بات دو لعنت تم پہ لعنت ہم بیس دن کے لیے آئے ہیں لیکن مکہ میں آٹھ دن ہے اسی طرح دوز دن مدینہ میں ہیں وہ ساتھ بھی رہیں گے میرا بھائی دو مہینے سے فرانس کی جیل میں قید ہے اللہ اس کو رہائی دے فجر کی سنتیں نماز کھڑی ہو گئی لیکن ابھی ایسی جگہ ہے کہ وہاں امام کی آباد نہیں آبیر سنتیں پڑھ سکتے ہو لیکن یہ بھی یقین ہو کہ مجھے ایک ذکات مل جائے گی اگر یہ خطرہ ہو کہ بھی ملے گی تو پھر سنتیں بعد میں پڑھو میری دادی صیحت کی غرابی اور بڑھاتے کی وجہ سے نماز بھول جاتی ہے اللہ قبول کرے گا اس کی نماز ہم ملتان سے احرام باندھ کے آئے کوش لوگ انہیں کو بوٹ پہنے ہوئے تھے اور کوش لوگ انہیں سرفٹی پہنی ہوئی تھی پاؤں گھڑی چھپی ہوئی تھی بہتے تو ہے کہ آدمی ایسی جھوٹی پہنے کہ تکھنے بھی نظر آئے ہیں اور اوپر والی ہڈی بھی اگر وہ بند پہنے گا دم بڑھ جائے گا پتہ نہیں کیا دکھا کہ تواف کر رہے تھے تو میرے والدہ نے رکو نیمانی کو چوما تھا بارہ چوما منع ہے لیکن چوما تو کوئی ایسی بات بھی نہیں اگر نافربان بی بی کے ساتھ نباہ کریں تو اس پر ہمیں عجر ملے گا بالکل ملے گا نباہ نہ بہتے رہے تم چھوڑو کے پھر کسی اور کے گلے پڑھ جائے گی تمہیں تو تنگ کر رہی ہے نا تم کیا چاہتے ہوگے کسی اور کو بھی جا کے تنگ کرے بھگتو آب اللہ نے لکھاتا تھا حرم کے اطراف میں جو چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں بنکل اللہ کے بندے وہ ساری مسجد الحرام میں ہیں انشاءاللہ وہاں بھی اللہ ایک کلاکھ دے گئے میں احرام بام جایا تھا کہ بیمار ہو گیا سردی لگی تو میں نے پاؤں پر بھی اور سرد پر بھی کمبر ڈالا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اب کمرہ ٹھیک ہے بے احرام کی حالت میں بے دھیانی میں ایک ناخن کار دیا دب نہیں واجب ہوگا سارے ہاتھ کے ناخن کار دے تو دب واجب ہوگا احرام میں میں آیا غسل کی ضرورت میں نے غسل کیا لیکن شیمپو واج بارہ شیمپو سے کر خوشبو آئے تو نہیں کرنا چاہیے ایک عمرہ ایک زیاد مرہومین کے نام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ایک ایک کریے حج ایک ایک کریے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کباس اللہ تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم بالعالمین انکا عمید ومجید ہمارے ایک دوست ہے حجی کبیر امریکہ میں وہ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامل آتا فرمائے اللہ ہر بیمار پر رحم فرمائے یا اللہ بیماروں کی بیماریاں دون فرما دے تیرے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا اللہم مذہب الباس رب الناس انتشافی لا شفاہ الا شفاؤک شفاؤک لائیو غادر سقما اللہم اشفنا وشمرضانا ومرض المسلمين اللہم اصلحنا واسلح بنا واسلح اولادنا ویاولاد المسلمین اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین اللہم اصلح ذریعاتنا وذریعات المسلمین اصلح لنا شاننا کلها فلا دکلنا إلى أنفسنا تلتائن قطع وقل من سالك اللہم لا تجعلنا وقتل للوازقین لا تجعلنا وقتل للآقلین لا تجعلنا فترت للكوم الظالمین اللہم اعزل اسلام والدین اللہم اعزل للكفر والشرق اللہم مالک آدھاک آدھا الدین اللہم منصر المسلمین یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما یا اللہ کشبینیوں کی مدد فرما یا اللہ مسلمان جہاں عقلیت میں ہیں جہاں مسئیبت میں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما تیرے بغیر کوئی حفاظت کر نہیں سکتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرد حسنا سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین